موسیقی دل کے دروازے کھولو تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے چراغ تمہارے دلوں میں جلا دی جائیں تو دیکھئے تو دنیا جس کو ہم سمجھتے ہیں اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے طبیعت کا تابع کر کے ہمیں طبی طور پر عطا کر دیا ہم نہ پی چاہیں تو دنیا ہمیں ملنے ہی ہے تو گویا کہ یہ وہ چیزیں جن کے ساتھ ضرورت کا تعلق تھا اور یہ اللہ کی لطف و عنایت کے ضرورت کا تعلق قائم رکھا دنیا کے ساتھ محبت کا تعلق قائم نہیں رکھا اس لئے کہ محبت کے تعلق کو قائم رکھنے کے لئے محنت کی ضرورت تھی آپ کو اپنے مشیط و اختیار کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کرنی تھی ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کی طبیعت نہیں ہے آپ محبت نہیں چاہتے محبت کا اس وقت آپ کا ذوق نہیں ہے آپ دنیا کے نفع سے محروم ہو جائیں گے اس لئے اللہ نے اس کو محبت کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں رکھا بلکہ ضرورت کا تعلق رکھا آپ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر کے چھوڑیں گے اس پر بلکہ مجھے ایک بات حکایت یاد آگئی حضر حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت نقل کی فرمایا کہ ایک شخص نے یہ تقریر مولی صاحب کی سنی کہ اللہ نے اگر کھانے اور دانے پر نام لکھا وہ تمہیں کھلا کے چھوڑے گا جس چیز پر اللہ نے نام لکھا دنیا تمہیں مل کے رہنی ہے ایک منچلا بیٹھا تھا اس نے سوچا کہ یہ کوئی زبردستی ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ میں کیسے کھلاتا آج ہم قسم کھاتے ہیں کھائیں گے نہیں جب ہم قسم کھا کے پر مو بند کر لیں تو اللہ میں کھلائے گا کیسے اس نے سولہ لڈو خریدے سولہ لڈو خرید کر قبرستان جا کر بیٹھ گیا اور قسم کھا لی کہ اللہ میں میں تو نہیں کھاتا اب مولی صاحب نے کہا تھا اللہ کھلا کے چھوڑیں گے آپ دیکھتے ہیں آپ کھلاتے کیسے ہیں اب بیٹھا ہے اللہ کا امتحان لے رہا ہے اللہ اکبر اللہ کا امتحان لینے کے میں اجازت نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ مجھے حق ہے کہ میں تمہارے امتحان لوں لا يسول اما يفل تمہیں پوچھنے کا حق نہیں کہ اللہ یہ کیا کر رہا ہے ہاں وہ انتم تسالون تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہیں تو اللہ کو ہمارا امتحان لینے کا حق ہے ہمیں اللہ کا امتحان لینے کا حق نہیں ہے خیر اس منچہ لینے اللہ کے امتحان لینے شروع کر دیا بیٹھ گیا اب شام گزری آدھی رات ہو گئی بیٹھا بھوک بھی زور کی لگی اب کہتا میں نے کھانا نہیں آدھی رات کے بعد کچھ ڈاکو قبرستان میں آئے انہوں نے کہیں ڈاکا مارا اور وہاں پر اپنا مال رکھ کے اس کو تقسیم کر رہے تھے کیونکہ ہمارے ملکوں میں تو قبرستان سے ویران جگہ وہاں کوئی جھاکتا بھی نہیں خوف کے مارے کسی منچلے نے کہا کہ یار ان انگریزوں کے قبرستان کتنے خوبزورت ہیں دل کرتا پہلی جا کے سوچے یہاں کے قبرستان آپ نے دیکھیا کتنے سجے بنے ہوتے ہیں ساف سترے بیترین کہتے ہیں یار قبرستان کتنے خوبزورت بنا رکھ کے آنے کو دل کرتا ہے اور ہمارے قبرستان اتنے خوفنات کہ جو مردہ شاید اس کا بھی دل نہ کرے کہ میاں یہاں ویرانے میں کار جھوڑ کے جا رہے ہو خیر یہ تو ایسی لطیفے کی بات اب وہ یہ بھی خزانہ تقسیم کر رہے تھے تو کسی کی نظر پڑی کہ یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے جب کرینج نے دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا سر جھکا کے سامنے سولہ لڈو پڑے اور نے کہا کیا کر رہا ہے کہا کہ بھائی خدا کے لئے مجھے دسٹرمی کر اور میں نے اللہ میاں سے ایک معاملہ کر رکھا مجھے بیٹھ رہے ہیں کہا تمہاری ایسی کی تیسی ابھی چلو سردار کے پاس پکڑ کے سردار کے پاس لے گا سردار کہا جی یہ آگے لڈو رکھ کے بیٹھا ہے اور کہا رہا ہے میرا اللہ سے کوئی معاملہ آپ مجھے دسٹرم نہ کریں تو دیکھئے ذرا یہ مخبر لگتا مخبر اس کو لگتا ہمارے خبر ہو گئی ہمارے ڈاکے کی اور یہ یہاں کی چھپ کے بیٹھ گیا ہے دیکھاؤ کیا ہے اس کے پاس دیکھو تو سولہ لڈو تھے مٹھائی کے لڈو ادھر دیکھا تو ڈاکو بھی سولہ ہی تھے سردار نے کہا ہو نہ ہو یہ مخبر ہے یہ سولہ لڈو لیا ہے جس کے در کوئی سے زہر ملایا ہے نشے کی دوائی ملائی ہے تاکہ ہم ایک ایک لڈو کھائیں گے بیوش ہو جائیں گے یہ خزانہ ہمارے کے باگ جائے گا کہا کہ اسی کو جوتے مار مار کے سولہ کے سولہ اسی کو کھلاو اب وہ مافیاں تلافی کر رہا ہے بھائی میں نے قسم کھا رکھی ہے خدا کے لیے آپ ایسی تھے تمہاری ایسی تھے یہ تمہاری قسم کی مار مار کے سولہ کے سولہ کھلاوے اس کے سولہ کھلاوے اور جوتے بھاگ جاؤ اب یہ وہاں سے آیا اور صبح فجر کی نماز میں امام صاحب کی صاحب نے مول لٹکا کے بیٹھا ہے کہا کہ امام صاحب کل جمعہ کا خطبہ تھا تو بہت اچھا آپ نے صحیح کہا تھا کہ دانے دانے پر نام اور بہر لگی ہوتی وہ اللہ کھلاتے ہی ہیں لیکن ساتھ تھوڑا سا اب اضافہ کر دیں کہ شرافت سے کھا لیں تو ٹھیک اب ورنہ جوتے مار کے کھلاتے ہیں